اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں کنجاولا کیس سے جڑی ہوئی جو جانکائی سامنے آ رہی ہے پولیس کی جانچ تیز ہو گئی ہے پولیس اور ایف ایس ایل کی ٹیم سین ریکریئیٹ کر رہی ہے سلطانپوری تھانے میں ایف ایس ایل ٹیم کار کی کر رہی ہے جانچ سین کو ریکریئیٹ کیا گیا ہے پوری طرح سے جانچ کی جا رہی ہے یہی وہ گاڑی ہے جس کے نیچے بتایا جاتا ہے کہ یہ فس کئی تھی انجلی لیکن ابھی تک جو سوتروں کے حوالے سے جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق جو ایف ایس ایل کی ٹیم نے جانچ کی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ گاڑی کے اندر کوئی سراغ یا ثبوت نہیں ملے ہیں انجلی کے ہونے کے لیکن گاڑی کے نیچے ضرور خون کے دھبے ملے ہیں دلی پولیس کنجاولا کیس کو لے کر اس گاڑی کو جو بلینو کار ہے اس میں پورے سین کو ریکریئیٹ کر رہی ہے ایف ایس ایل کی ٹیم یہاں جانچ کر رہی ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اسی جانچ کے دوران کی کنجاولا کیس میں پولیس کی جانچ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے ہر آنگل پر جانچ کی جا رہی ہے اب ایف ایس ایل کی ٹیم اس کار کو لے کر بھی ہر آنگل سے جانچ کی جائے گی یہ بہت ہی کم نویش پر پیکرز این موورز بزنس شروع کر کے مہینے کا پانچ لاکھ کماتے ہیں ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے رجنیش یہ جو جانچ ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ اس گاڑی سے یہ جڑا ہوا ہے پورا معاملہ کی ٹکر ہوئی یا نہیں کیونکہ تمام طرح کے سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں ٹکر ہوئی نہیں ہوئی کب تک کہاں تک گھسیٹ کر لے کے گئے کیا ہوا ہے وہ سب سارے ثبوت جو ہیں وہ اس ایف ایس ایل کی ٹیم اور اس جانچ پر بہت کچھ نربھر کرتا ہے بلکل دیکھیں جب بھی اس طرح کی درگھٹنا ہوتے ہیں اس طرح کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو فورنسک ایویڈنس اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اور ایک کاری کو جب یہ گھٹنا ہوئی ہے اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے لگاتار ایف ایس ایل کی ٹیم سلطان پوری تھانے پہنچی ہے اور یہ گاڑی جو سامنے کھڑی ہے اس کا انسپیکشن کر رہی ہے پیچھلے چالیس منٹ سے ایف ایس ایل کے لوگ یہاں پر آئے ہیں اور دلی پولیس کے ساتھ مل کر ہر پہلو پر اس کی جانچ کی جا رہی ہے خاص طور پر جو لیفٹ سائیڈ کا جو اگلا پہیہ ہے جس میں پیڑیتا کے فنسنے کی بات سامنے آئی تھی اور اسی میں اس کا پیر فنسا اور لگ بھگ 12 کلومیٹر اس کو گھس ہیٹا گیا تو اب ری کریٹ یہاں پر کیا گیا ہے ایف ایس ایل کی ٹیم کے ساتھ اور یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب یہ گھٹنا ہوئی تو اس وقت کیا کچھ ہوا ہوگا کیا یہ سمبھو ہے کہ کسی ایک گاڑی کے پہیے میں پورا شریر پھنس جائے اور 10-12 کلومیٹر تک گاڑی چلانے والے کو اس کا اندازہ نہ ہو تو یہ تمام طرح کی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ریسرچ اور انوسندھان کی ضرورت ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایف ایس ایل کی ٹیم لگاتار انسپیکٹ کر رہی ہے اور یہاں پر باقاعدہ پچھلے کافی دیر سے الگ الگ انگل سے ریکریٹ کیا جا رہا تھا ہم نے خود دیکھا تصویروں میں آپ بھی دیکھیں گی کہ جو ڈی سی پی ہریندل سنگھ ہے وہ خود گاڑی کے نیچے لیٹ کر وہ دیکھ رہے تھے کہ کچھ کیسے ہوا ہوگا اور خاص طور پر آگے اس گاڑی کے ٹھیک آگے وہ اس کوٹی بھی کھڑی ہے جس میں پیڑیتا اپنے سہیلی کے ساتھ اپنے دوس کے ساتھ سوار تھی اس کا جو اگلا حصہ ہے یہ بہت ہی کم نویش پر پیکرز این موورز بزنس شروع کر کے مہینے کا پانچ لاکھ کماتے ہیں ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے موسیقی